اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن ویجیٹیبل سوپ یہ سردیوں کی سگات ہے اور بچوں بڑوں کو بہت ہی پسند ہوتا ہے سپیشل ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ بنتا ہے بہت آسان ریسپی ہے یہ اور بہت کم مسالوں میں یہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پین لیں گے جس میں آپ نے سوپ تیار کرنا ہے اور ایک لیٹر کے قریب اس میں پانی شامل کریں گے میں نے یہاں پر ایک لیٹر کے قریب پانی شامل کر دیا ہے سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے گاجر یہاں پر میں نے چوب کر لی ہے تو آپ کسی بھی طرح اس کو کٹ سکتے ہیں یہ شامل کریں گے یہ دو عدد تھی اور انہیں میں نے باریک چوب کیا ساتھ شامل کریں گے یہاں پر میرے پاس شملہ مرچ ہے تو ان کو میں نے باریک چوب کر لیا یہ بھی ایک عدد تھی اس میں شامل کریں گے چکن میں چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا تو آپ بولن لیس پہ لے سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی اس کے ساتھ ہڈیاں بھی وجود ہیں تو آپ بولن لیس پہ لے سکتے ہیں یہ اس میں شامل کریں گے یہ چار سو گرام ہے ساتھ شامل کریں گے دو سے تین کھانے کی چمچ میں نے یہاں پہ ککنگ گول شامل کیا ہے ساتھ شامل کریں گے آدھا چمچ کے قریب یہاں پہ میں نے نمک شامل کیا ہے تاکہ جو چکن گلے تو اس کے اندر اچھا سا ٹیسٹ آئے چکن اچھے سے ٹینڈر نہیں ہو جاتا یہاں کافی اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور ان کے پیسز ان کو شیڈ کر لیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے ساتھ شامل کریں گے ایک چمچ کالی میرچ پاوڈر ساتھ شامل کریں گے چکن کنور کیوبز ایک عدد شامل کریں گے اس کے اندر دو سے تین سو ہری مرچیں لیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے تین سے چار کھانے کے چمچ سرکا اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے ساتھ شامل کریں گے سرکا ایک سے دو کھانے کے چمچ ساتھ شامل کریں گے سویا سوچ ایک سے دو کھانے کے چمچ آپ سرف کرتے ہوئے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور ساتھ شامل کریں گے چلی سوچ یہ بھی ایک سے دو کھانے کے چمچ ہیں اور اس کو تین سے چار منٹ تک مزید اچھے سے پکائیں گے ساتھ لیں گے یہاں پر میں نے ایک عدد انڈا لیا تھا اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے ساتھ لیں گے ہاف کپ کے قریب اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کے اندر دو چمچ کان فلور ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو سائٹ پر ڈک دیں گے یہ جو میں نے چکن لیا تھا اس کے اندر شامل کریں گے اور مزید اس کو چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے پکائیں گے تو یہ کافی اچھے سے پک چکا ہے اس کو پکتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر پھینٹے ہوئے انڈے ڈالیں گے میں نے یہاں پر دو انڈے لیے ہیں تو آپ اپنے فیملی کے حساب سے دو یا تین بھی ڈال سکتے ہیں تو ایک بات کا دہان رہے کہ جب ہم نے اس کے اندر انڈے شامل کرنے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہیں اس کا چمچ نہ چھوڑیے گا نہیں ساتھ ساتھ اب اس کو ہلاتے جائیں ایسے ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تو وہ بہترین سوپ بن جائے گا اب یہاں پر بھی ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ اس کے جو انڈوں کا کچھا پن نہ آئے اب ساتھ شامل کریں گے میں نے جو کون فلور اس کے اندر ڈالا تھا پانی کے اندر وہ ڈالیں گے آپ نے اتنا ڈالا ہے جتنا آپ نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے یہ آدھا کپ تھا میں نے سارا اس کے اندر شامل کر دیا ہے میں نے یہاں پر دو چمچ کے قریب اور اس میں پانی لیا ہے اور اس کے اندر ایک چمچ میں کون فلور ڈالا ہے یہاں پر تھوڑا سا زیادہ تھی کچھا لگے گا تو میں اس میں تھوڑا سا اور شامل کروں گی یہ سوپ بلکل ڈالی ہو چکا ہے اب اس کا میں برنن آف کروں گی اور اس کو میں ڈیش آؤٹ کر لوں گی تو اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی میرے چینل کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ویورس چکن کورن سوپ بلکل ڈالی ہو چکا ہے جو میں نے مرچے مالا رکھا تھا یہ بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے وہ اس کے لئے تھوڑا سا شامل کریں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی